اب انہوں نے بھی بولنا پرارم کیا دروپدی کی تین شلوکوں میں مہمہ گائی گئی ہے کیسی تھی دروپدی صبحاؤں کیسا تھا بولے مانووٹی نتیم بشیشن یدشتھرین یدشتھر ان کو بہت سممان دیتے تھے بشیشن سب سے زیادہ یدشتھر کی لالڈی تھی اور نارن مان اسی کے سامنے کیا جاتا ہے جس کے پرتی بشواس ہوتا ہے کہ ہم کو منع لے گا اور مان کا رس بھی اسی میں ہے رس ساسر کے جانکار لوگ جانتے ہیں کہ مان کی کیا مہمہ ہے پریسی کس کے سامنے روٹتی ہے اور اسی کے سامنے روٹتی ہے جس کو یاسا ہو کہ ہم کو منع لیں گے ہماری بات سمجھیں گے وہ دھرم کی جانکار تھی اور دھرم کو جیتی تھی دھرم درشنی دھرم کا درشن کرتی تھی وہاں بھارت میں ورنن ہے وہ سے تو سب کی سنگتی لگتی ہیں وہاں ورنن ہے کہ سری کشنا جب پانڈو بنواس میں تھے تو جب سری کشنا ہمارے ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے ہستینہ پور میں جا کر بوا سے ملتے تھے اور بوا سے مل کر کے پھر پانڈووں کے پاس جاتے تھے اور پانڈووں سے مل کر پھر بوا کے پاس آ کر کے پھر نکل جاتے تھے دواری کا تو سندیس کا بھی کام ہو جاتا تھا ایک دن سری کشنا کنتی بوا کے چرنوں میں بیٹھے تھے اور کہا بوا ہم اپنے بھاتاؤں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں کوئی سندیس ہو تو بتانا کہنا بتا دوں گا کنتی بوا نے کہا کہ کہ سو ہمارے بچوں کو کہہ دینا کہ جب آپس میں بھائیوں کی بات نہ بنے متعک کے نہ ہو جروری نہیں کہ ہمارا سب کے ساتھ متعک کے ہو کئی بار ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو متعک کے نہ ہو تب بھی بھی سمجھوتا کر کے رہنا سیکھنا چاہئے سب کے من کے آدھار پر نہیں ہونے والی ہے اور جہاں رہتے ہیں وہاں کی انتی کا وچار کرے کہ ہمارے ویرود کے قارن سنسطہ کا ناس نہ ہو ہمارے ویرود کے قارن بیکتی کو کہیں کشٹ نہ ہو اپنے من کی گلامی نہ ہو تو کہا پانچوں بھائیوں میں یہ دی متعک کے نہ ہو آپس میں ویرود ہو وارتہ میں تو جو دروپدی کہہ دے اس کو بینا بچارے مان لینا کیونکہ دروپدی ساسترگی ہے دھرمگی ہے وہاں اساستری بات نہیں کہے گی مارا دروپدی سچمجھ میں بھیدوشی تھی سندری تو تھی ہی تتو بچنم اب برعویت دروپدی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کی ہے کنتی کمار امیتے بھاترہ پارتھ سنجنتے ستوکائیو یہ تمہارے بھائی تم نے دھیان نہیں دیا جیسے پپیہا رٹ لگاتا ہے پیو 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 رکتا نہیں ہے یہ پپیہا کے سمان تمہارے چاروں بھائی بار بار رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر مچ جاؤ اور سوک کا پریتیاک کرو کنتو آپ تو ان کی بات ہی نہیں سن رہے ہیں آپ نے ان کی اور نیہارا نہیں نکلیبو بشدہام بھونگتے نکلیبو دھنمشنتے سچمچ میں نپنسک کے لیے بشدہ کا بھوگ نہیں ہے نپنسک کے لیے دھن کا اپیوگ بھی کیا ہے نکلیبس سے گریہ پترا نپنسک بیکتی کے گھر میں پتر نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی مسیاہ پنک ہیواستے جیسے پنک میں کیچن میں بہت دن تک مچھلی جیویت نہیں رہتی ویسے ہی نا دنڈک چھتریو بھاتی نا دنڈو بھوپی مرشنتے اگر راجہ دنڈ نہیں دیتا ہے تو پرتھوی نشٹ ہو جاتی ہے نا دنڈس سے پرجار آگیا سکھم بندنتی بھارت بینا دنڈ کے لوگ انساسن میں نہیں رہتے ہیں آج جو بھی جہاں پر ہیں برمچاری یدی برمچاری کا پالن کرتا ہے اس کو بھی بھے ہے پرجاری یدی دھرم کا انساسن میں رہتی ہے تو اس کو بھی بھے ہے دنڈ کا بھے ہونا چاہیے ایک بات کہوں یہ راج جی تمہیں نسرتین ندانین نسانتین نچیج جیا یہ تمہیں دکشنا میں کوئی راج نہیں ملا ہے دان میں نہیں ملا ہے نہ کوئی تم کو سننے پڑھانے سے ملا ہے یہ تم کو یدی ملا ہے راج جی تو تمہارے پرشارت سے ملا ہے اس سمیں تم جب مدی پادی کے راجہ ہو اور اس پرکار کا بیوار کر کے بیٹھے ہو ایک بات کہوں میری ماں ساس کبھی جھوٹ نہیں بولتی میں کل پڑھ رہا تھا سوا کے پر بڑا بلیار ہوا دروپدی سے سکھا لینے لائک ہے بہووں کو کیونکہ کنتی ماں سے یہ دکھی تھے اور ابھی بولنا پرارم کیا اس نے ابھی تک سن رہی تھی جو موقع ملا تو ترت اپنی ماں کا پکش لیا ساس کا پکش لیا یہ پریم بردن ہے کبھی کوئی گلتی ہو جائے بہو سے تو ساس اس کے پکش میں کھڑی ہو ساس سے گلتی ہو تو بہو پکش میں کھڑی ہو جو ہمارا پکش لیتا ہے ہم اس کے پکش کے ہو جاتے ہیں جو ہمارا پکش لیتا ہے ہم اس کے پکش کے ہو جاتے ہیں یہ جیو کا سبحاؤ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری ماں ہماری شاشو ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی سربگیا سربدرشنی اور وہ سربگی بھی ہیں سب کچھ جانتی ہیں انہوں نے ہم کو کہا تھا کہ پانچالی ہمارا یدشتھر بہت پرشار تھی ہے اور دڑھ سنکل بھی ہے تم چنتہ مت کرو تو آج بنواز میں تمہیں دکھ بھوگنا پڑ رہا ہے کن تو اپنے پرشار سے سے تمہیں رانی بنائے گا یہ ہے تمہیں راگی بنا کر کے اس تھاپت کرے گا اپنے ستروں کا دمن کرے گا چاہے کتنے ستروں ہوں کن تو آج اپنے اس ماں کی بانی بھی ہم کو ویرث لگ رہی ہے کیونکہ راج ملنے کے بعد بھی تمہیں رانی نہ بنا کر کے تو انہوں نے سویم بن کیا اور گمن کرنا چاہتے ہو بعد میں ناران انہوں نے ماندھاتا امری سادی کا چلتر شنایا اور سنا کر کے کہا کہ تم راجہ کے روپ میں پرتشتھت ہو اسی کے لیے تمہیں سریر ملا ہے ارجن نے بھی موقع پا کر کے جب پانچالی مون ہوئی تو ارجن نے بھی دنڈ کی بڑی مہیمہ گائی ہے کہ دنڈ پرم آوشک ہے آپ لوگ بھی دھیان رکھنا انشاسن میں جو دنڈ دیا جاتا ہے وہاں دینا بہت آوشک ہے اس لئے جس راج میں راجہ نہیں ہوتا وہ راج نشت ہو جاتا ہے کیونکہ بھائے کسی کا ہوتا نہیں ہے اور ایک نویوک نے ہم کو بہت بڑی آب بات کہی اس نے کہا مہارات جی ہم لوگ تو گلامی سے ہی ٹھیک رہتے ہیں سوطنتر رہے کر بھگڑ جاتے ہیں جب بچے تھے تم ماں باپ کانوس آسن تھا اور بڑے ہوئے تو پھر پتنی کا انشاسن ہو گیا اور تھوڑے بوڑے ہوں گے تو بچوں کا انشاسن کیوں سباز جی پہلے ماں کا انشاسن دیوی جی کا رہا کی نہیں رہا وہ جو تم لگتے تو نہیں ہو کہ دیوی جی کے بس میں ہو گئے اب بچوں کا انشاسن تو ماننا ہی پڑتا ہے انشاسن میں رہنے والے برکتی کی ہی انتی ہوتی ہے جان رکھنا جس کے جیبن میں انشاسن نہیں اس کا جیبن پتن کی اور بڑھ جائے گا ہم کو ایک ماں پرشن نے کہا کہ صدا سرودہ گروہ چرنوں میں ہی رہنا گروہ کی چتر چھایا میں رہنا میں نے پوچھا کہ ماراج گروہ کا سریر نہ رہے تب بلے کمال کی بات کرتے ہو پڑے لکھے ہو کہ مورک ہو گروہ کبھی جاتا نہیں ہے گروہ کے وچاروں پر جیو ان کا انشاسن ہو ہماری وانی پر ہماری کریا پر ہمارے بیوہار پر کسی کا انشاسن ہونا چاہیے انہوں نے ماراج انشاسن پر بہت جوڑ دیا اور کہا کہ یہ مت سوچو کہ کسی کو جو تم نے دنڈ دیا ہے بھائی لوگ مارے گئے ہیں امک مارے گئے ہیں یہ تو راجہ کا کرتب بھی تھا اس کرتب بھی کو تم نے نبایا ہے اور کرتب بھی پالن کرنے میں یہ کسی کو دنڈ بھی کٹھوڑ سے کٹھوڑ دیا جاتا ہے اس دنڈ کے دینے کے قارن راجہ کی کھاتی بڑھتی ہے نہ کہ وہاں پاپ کا بھاگی دار بنتا ہے یہ کہ کر کے جو مون ہوئے تو ہمارے شی ویدف ویاض جی مہاراج نے مہاراج بولنا پرارم کیا ایدھا تھوڑا بھیمشن کو ہمارے یدشتر جی مہاراج نے تھوڑا ڈاٹا بھی ہے اور ویراغی کی بات رکھی پھر ویدف ویاض جی مہاراج بولے پھر ہمارے شی تھاکور جی بھی بولے ہیں بعد میں ان کو راجہ میں پرویش کر کے لے جا کر کے ایک مہنے کے بعد پھر ہمارے شی جی وندن گوہند پانڈووں کو لے کر کے سری بھیشم پتامہ کے چرنوں میں پہنچے ہیں آج سائنگ کال میں ان کے چرنوں میں پہنچنے کا وچار کر رہا ہوں کہ پہنچ جاؤں گا گرجنوں کی کرپا سے اس کے بعد جو بھیشم پتامہ نے چرچہ کی ہے اس چرچہ کو ہم کرمسا سنیں گے انت میں اپنے آراد کے پاون چرنوں میں ہماری یہی پرارتھنا ہے ہماری متی ہماری رتی ہماری گتی ایک ماتر ہمارے آراد کے چرنوں میں بنی رہے اسی پرارتھنا کے ساتھ یہ ان کی بانی انہی کے پاون پاوتر چرنار بندوں میں سمر پہت ملو بھکتا بچسل بھگوان کی جے ستھ گردیم بھگوان کی جے سری برندابن بہاری لال کی جے 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 سری رہا دے جے جے سری رہا دے جے جے سری رہا دے ملو بھگوان کی جے یہاں